موسیقی اور انگباد میں لاؤگ ڈاؤن لگ کے تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں شہر کی گریب جنتہ کا برا حال ہے ہمارے پرتین ندیوں نے ہینہ نگر کے گریب لوگوں سے جب بات کی تو لوگوں نے بتایا کہ چار مہنوں سے ان کے کام دھنداب بن ہے پرشاستن لاؤگ ڈاؤن لگنے پر بڑے بڑے دعوے ہا کر رہا تھا کہ لاؤگ ڈاؤن پیریڈ میں گریب جنتہ تک راشن پانی اور ہر چیز گھر تک پہنچائی جائے گی لیکن ہینہ نگر کے لوگوں نے جب بتایا کہ انہیں پانی بھی مفت میں نہیں مل پا رہا ہے پانی کے لیے بھی انہیں پیسے گلنا پڑ رہے ہیں جبکہ گریبوں کے لپاس پینے کی پانی کے لیے بھی پیسے نہیں ہے یہ بات سامنے آنے پر پرشاستن کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں جس کا خامیازہ راج سرکار کو بھوگت نہ پڑے گا پرشاستن کے جھوٹے دعوے سے راج سرکار کی چھوی پر اثر پڑے گا بھوک ماری کی بھی پریشانی ہے چار مہنے سے لوگ ڈال لگا ہوا تھا تو لوگوں کو بھولنا یہ ہے کہ ہمارے کوئی مدد سرکار کی طرف سے ملے لیں پرشاستن کی دو پانچ کلو جو گھو مل رہے تھے وہ ملے آپ کو نہیں اب یہ داختے ہیں چار مہنے میں لوگ ڈال میں بھی آپ کو مل رہے تھے چاہوال مل رہے تھے چیز پرشاستن کی طرف سے مل رہے تھے آپ کو کچھ مدد ملی کوئی سے کچھ مدد نہیں ملی آپ کو ملی کچھ کالا چاہوال بھی نہیں ملی پاکہ آکے دیکھنا نامہ طرف لوگوں کو یہاں پر پانی بھی جو مونسیپل پارپریشن کا پانی آتا ہے یہ بھی پانی جو تو ایسا سے لینا پڑتا ہے بول لینا پڑتا ہے تین مہنے کا جو تو اس طرح سے لوگوں کے حالات ہیں لوگ بہت پریشان آلے تو گورنمنٹ اور پریششن نے ان کے اوپر گراؤنڈ لیول پر آ کر جو تو دیکھنے کی ضرورت ہے اس ان کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں لوگ بہت پریشان آلے اور میں دبنگ میڈیا کی طرف سے جو تو گورنمنٹ کو جو تو اپیل کرتا ہو کہ یہاں پر گراؤنڈ لیول پر آ کر جو تو دیکھیں حالات کیا ہے تو دیکھیں ابھی کہ حالات ایسے ہے کہ لوگوں کو یہاں پر یہ بستی کے اندر جو تو کچھ بھی مدد سرکار کی طرف سے نہیں ملی ہے نہ ہی کوئی پرششن کی طرف سے کوئی لوگ ان کے پاس آئے اور نہ ہی ان کو کوئی تو سرکاری فند دیا گیا نہ ہی کوئی مدد کیا تو ہم اسی طرح سے جو تو پرششن تک اس بات کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جل سے جل یہاں پر جو تو لوگوں کی مدد کرے گراؤنڈ لیول پر آ کر جو تو یہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر پریشان آلے مسئلے جھل نہیں کرے نا پانی بھی ہم کو بول کا لینا پڑتا نا چار مہنے میں لوگڈان میں بولتا ہے کہ پانی کے پاسے بھرو ہم نے کہاں سے بھرنا جب کاموں کو آدمی جائیں گے روز لائیں گے روز کھائیں گے نا اب یہ سرکار کے پاس ہم جائیں گے سرکار ہم کو مدد مانگنے کو آتی صرف الیکشن کے ٹیم میں دیکھنے کو آتی اور بعد میں ہم یہ گھٹر میں رہ رہے یا کائے میں رہ رہے تو وہ توڑی لکھتا ہن کو ہاں پھر سرکار نے کہاں ہمارے کو سب سوگیدہ دے نا نا مطلب کھانے کو تم بلتے کہ راشن دے رہے راشن والے پچ گئے تو راشن والا بلتا تمہارا گاو کا راشن ہے وہاں جاؤ وہ راشن والا بلتا وہاں آنگواتا جے تم کو راشن ملتا وہاں سے واپس بھیج دیتے ہیں پولیس والے واپس بھیج دیتے ہیں کد کدر سے کھانا ہم نے مٹی مٹی گے دیکھی ابھی یہاں پر لوگ اس طرح سے پریشن ہا لے کہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کے راشن کڑ وہاں پر تو یہاں پر ان کو بائی تو سببند ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو تو یہاں پر یہ آن لان ہونے کے بعد میں بھی سسٹم بھی جو ہے تو ان کے پاس میں جو تو ان کو راشن نہیں دیا جارا تو ایسے اس طرح سے حالات ہیں ہم جو تو دبن گڑیا تو گورنمنٹ کو جو تو ہم یہاں کی جو تو لوگوں کی جو تو ناگرپالی کا پانی ہم کو تو ہم کو وہ ناگرپالی کا سی پانی بھی ہم کو بارہ سو روپہ مینہ 10 یعنے کے بارہ سو روپہ بھرنا پڑتے ہیں 3 یعنے کے بارہ سو روپہ بھرو تو تم پانی لے ایک درام تو میں نے میں ہم کو پاندرہ دین ہی چھ پانی آتا ایک درام نے کیا آتا بچے بالوں سے پھر ہم نے کان سے ات안 پاس ہے بھرنا پھر سرکار نے کام سے کام ہم کو چار میں نے سرکار نے ایک بار تو بھی آ کے دیکھنا سرا ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا کر پائیں لیٹسٹ نوٹفیکیشن